سابق وزیراعظم نے توپوں کا رخ اپنی جماعت کی طرف کر لیا بیڈی ایم کی حکومت کے دوران کس نے کتنے پیسے کھائے صاف سیدھی بات کرنے والے شاہد خاکان عباسی نے پنڈورا باکس کھول دیا رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاکان عباسی نے انکشاہ کیا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت میں قومی اسیمبلی کے آخری دنوں میں ایک ایک قانونی بل پاس کرانے کے لیے ارکانی اسیمبلی کو کروڑوں روپے دیے گئے کہا کچھ کو نقد رقم ادا کی گئی کچھ کو پروجیکٹس میں حصہ دیا گیا لیگی رہنما نے کہا کہ بدنصیبی ہے ہر وزیراعظم جیل جاتا ہے انوار الحق کاکر بھی جیل جانے کے لیے تیار رہے نگرہ وزیراعظم کے علاوہ باقی تمام وزرائے آزم جیل جا چکے ہیں لکھا ہونا چاہیے ہر وزیراعظم جیل جائے گا سابق وزیراعظم نے کہا کہ روس سے آنے والے تیل سے قیمتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا روس کا تیل اگر مفت بھی مل جائے تو صرف ایک روپے کا اثر پڑے گا اس لیے روس کے تیل سے قیمتوں میں کمی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے شاہد خاکان اپاسی نے کہا کہ جب سے روس سے تیل آنا شروع ہوا ملک میں پیٹرول کے قیمت پچاس روپے بڑھ چکی ہے تیل کے قیمتوں کا حکومت کی کارکردگی یا روس کے تیل سے کوئی تعلق نہیں